نحمدہو و نصلے علی رسولِ حل کریم مروای و دوستو انسان اس دنیا میں بہت مقصر سی زندگی لے کر آیا ہے انسان کا اس دنیا میں آنا اس کی اپنی مرضی سے نہیں اور اس دنیا سے جانا بھی اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا یہ نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا یہ آیا بھی ایک اللہ وعدہو لا شریک کے مرضی سے ہے اور اسی وحدہو لا شریک ذات کی مرضی سے یہاں سے جائے گا اب میروای و دوستو بزرگو اللہ نے اس کو دنیا میں کیوں بیجا آخر اس کے بیجنے کا مقصد کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے اس کی منشاہ کیا ہے اور اس کی رضا قسمیں ہے وہ کن چیزوں سے راضی ہوگا اور کن چیزوں سے ناراض ہوگا کون سے عامال کرنے سے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور کن عامال کے بچنے سے وہ ہم سے راضی ہو جائے اس کو پہچان کر کے زندگی گزارنا یہ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اگر ہم نے اپنے اللہ کو پہچان کر زندگی نہ گزاری اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے تو ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن جب قیامت کا دن آئے گا جب سارے نظام کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا جب پہاڑوں کو روئی کی گالوں کی طرح اڑایا جائے گا جب سمان آسمان کو توڑ دیا جائے گا جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا چاند ستاروں کے نظام کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا زمین کے اندر اٹھنے والے نظام کو زلزلوں کے ازتریے سے پھاڑ دیا جائے گا سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی سارا کہکشاؤں کا نظام ٹوٹ جائے گا اے میرے وائیو دوست وزرگ وودین آنے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ ہیں دو انگلیوں کو جوڑ کر کے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد آنے والی جو میری امت ہے کسی پر قیامت کو برپا کر دیا جائے گا جب قیامت کو برپا کیا جائے گا تو میرے بھائیو دوست وزرگو ساری انسانیت ساری مخلوق جن و انس ہوانات نباتات کرند پرند سب موت کے گاٹ اتار دیا جائیں گے فرشتوں کو بھی موت آئے گی جانوروں کو بھی موت آئے گی توری انسانیت کو موت آ جائے گی فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی موت آئے گی اور وہ نظام ہو کر کے رہے گا اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہم اپنی منشاہ کے مطابق زندگی گزاریں کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا جب سارے نظام کو توڑ دیا جائے گا اور قینات کے رب کو اکیلے کو اکیلا وحدہو لا شریک ذات باقی ہوگی جب موت کو بھی موت آ جائے گی اس وحد وحدہو لا شریک ذات اکیلے کی بادشاہت ہوگی اور قینات کا رب اس وقت پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے کئی سالوں تک سکونت جاری رہے گی کسی کی آواز نہیں آئے گی کوئی بن بناہٹ نہیں ہوگی اللہ وحدہو لا شریک کا حار ذات اپنے طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہوگی اور کئی سالوں کے بعد اللہ رب العزت کی ذات خود فرمائے گی کہ ہاں ہاں آج اللہ وحدہو لا شریک ذات کی طاقت ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کی قدرت ہے اسی کا ہی سارا نظام پہلے تھا اور آج ہے پہلے بھی اسی کی قدرت کی ملکیت تھا آج بھی اسی کی قدرت قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے اور میرے وایو دوست وزرگو اس دنیا کے نظام کے اندر جو ہم نے کیا ہوگا اس دن ہمیں سب پیش کر دیا جائے گا سب دکھا دیا جائے گا وہ آعمال جو ہم نے چھپکے کیے ہوں گے سات پردوں میں کیے ہوں گے اس دن روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہوں گے ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے کہ ہم نے اے اللہ یہ یہ آعمال کیے ہماری آنکھ بھی بولیں گی ہماری زبان پہ تالہ ہوگا ہمارے کان بھی بولیں گے ہمارے دل کی تڑکن بھی بولیں گی ہمارے تماغ کے اندر اٹھنے والے گھومان بھی بولیں گے خیالات بھی بولیں گے پاؤں بھی بولیں گے کہ ہم نے کون کون سے آعمال کیے وہ آعمال جو شاید خود اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں نے یہ کیے ہیں یہ بھول چکا لیکن ان فرشتوں نے لکھا محفوظ کیا یہ اس دن اس کے سامنے کھول دیا جائیں گے اور یہ کہے گا ہائے ہائے میں نے یہ کونہ کب کیے میں نے یہ آعمال کب کیے اس دن اس کو پتا چلے گا کہ اس نے اپنے زندگی کو اس رخ پر گزار کر کے اللہ کے حضور پیش ہوا ہے میرے بھائیو دوست و بزرگو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اسی دنیا کے اندر کرنا ہے اسی موت سے پہلے پہلے کرنا ہے فرمایا جس پہ موت آگئی اس پر قیامت آگئی اس کی تو قیامت برپا ہو گئی اس قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے اس دنیا کے زندگی میں اپنے مالک اللہ وحدہ اللہ شریک ذات کی ذات کو پہچاننا کہ اس ذات کی منشاہ کیا ہے وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ اللہ کی رضا قسمیں ہیں وہ اللہ کی نراضی کی قسمیں ہیں اللہ وحدہ اللہ شریک ذات نے خود فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میری پہچان ہو میں نے اپنی پہچان کے لیے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے ایک وقت آئے گا میں اس دنیا کے نظام کو توڑوں گا اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے نظام کے بنے ہوئے نظام کے اندر تم غور و فکر کرو اور اس کو پہچانو کہ کون ہے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا کون ہے زمین کو بچا دینے والا کون ہے درختوں پہ پھل لگا دینے والا کون ہے پرندوں کو ہوا میں اڑا دینے والا کون ہے بادنوں سے بارش برسا دینے والا کون ہے سورج سے کرمی اور تپش اور روشنی پیدا کرنے والا کون ہے کہکشاؤں کے نظام کے ساتھ اگر سورج اور چاند کو جوڑنے والا کس نے سیارے بنائے کس نے ستارے بنائے کس نے فرشتے بنائے کس نے زمین کو بنایا کس نے زمین کو بچایا کس نے پہاڑوں کو میکھو کی طرح اس کے اوپر گاڑا کس نے پانی کے اوپر زمین کو بچایا کون پانی کو تھامے ہوئے ہیں یہ لہرے اٹھتی ہیں لاکھوں میل دور تک پھیل جاتی ہیں تو باہی مچا دیتی ہیں کون ہے ان لہروں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے نظام شمسی کے نظام کو کنٹرول کرنے والا کون ہے جو پینس سے دودھ نکالتا ہے جو گوبر اور خون کے درمیان کی ناری سے تمہیں دودھ نکال کے دیتا ہے یہ کون نکالنے والا ہے آم کے درخت پر آم کون لگاتا ہے شہتود کے درخت پر شہتود کون لگاتا ہے امرود کے درخت پر امرود کون لگاتا ہے مارٹے اور کنوں کے درخت پر مارٹے اور کنوں کون لگاتا ہے خجور کے درخت پر خجور کون لگاتا ہے کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا آم کے درخت نے بھول کے خجور کو پیدا کر دیا ہو خجور کا پھل دے دیا ہو خجور کے درخت نے بھول کے آم کا پھل دے دیا ہو کنوں کے درخت نے بھول کے امروت کا پھل دے دیا ہو کون ہے اس نظام کو چکڑنے والا جو ایسی سبزیاں ایسے پھل جو کہ کڑوے ہیں ان کے اندر کڑواہت کون ڈالتا ہے مٹھے پھلوں کے اندر مٹھاس کون ڈالتا ہے خجور کے اندر شیرہ کون ڈالتا ہے انار کے اندر اس کو کون پرو کے نکالتا ہے اس کے دانوں کو ایک ایک کے ساتھ کیسے جڑ جڑ کے پروتا ہے کون ہے وہ ذات اس ذات کو پہچاننا ایک جو اس نظام کو ہی نہیں جلانے والی تمہاری ضروریتی زندگی کو بھی وہی پیدا کرنے والی ہے کہ تم ایک دانہ ڈال کے آتے ہو زمین کے اندر اس ڈالے سے اس ایک دانے سے سات بالیاں کون نکال دیتا ہے ان بالیوں پر کئی کئی دانے کون پیدا کر دیتا ہے قینات کا رب ہم سے سوال کر رہا ہے اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو اس کو پہچانو تو صحیح تم جب سمندر کے لہروں میں اپنی کشتی ڈال دیتے ہو تو اس کشتی کو کیسے پانی کے اوپر ٹھہرا دیتا ہے کون ہے پانی کے اوپر اس کشتی کو ٹھہرانے والا کون ہے جو ایک سوئی تو اس کے اندر ڈال دیں تو وہ ڈوبتی چلی جائے وہ ڈوبتی چلی جائے لیکن لاکھوں ٹن لے کر تمہاری کشتی تمہارے بحری جہاز چلیں اس کو پانی میں کرنے نہ دے ڈوبنے نہ دے کون ہے اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے جس نے شمال کے اندر بھی نظام چلایا تو جنوب والوں سے غافل نہیں ہوتا مشرق والوں کے اندر سے نظام چلاتا ہے تو مغرب والوں کے اندر سے وہ غافل نہیں ہوتا یہ آج تک نہیں ہوا کہ وہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب میں غروب ہونے والا سورج کبھی ایسا ہوا ہو بھول کے شمال سے نکل آیا ہو اور جنوب میں غروب ہو گیا ہو اور جنوب سے نکلا ہو اور شمال میں غروب ہو جائے آج تک ایسے نہیں ہوا کون ہے اس نظام کو اپنی طاقت کے ساتھ جگڑے میں رکھے ہوئے اس کائنات کے رب کو پہچاننا یہ میرا اور آپ کا کام ہے اگر ہم نے اپنے اللہ کو نہ پہچانا ہم نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو نہ پہچانا اپنے مالک کو نہ پہچانا جو اپنے مالک کو نہ پہچانے گا کائنات کے اندر جینے والا یہ انسان دنیا کی ساری تولتیں اس کے پاس ہوں دنیا کے سارے خزانیں اس کے پاس ہوں دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہو لیکن اگر اس نے اپنے اللہ کو پہچانا نہیں پہچانا اس نے پہچاننے سے انکار کیا اللہ کو ماننے سے انکار کیا تو یہ دنیا کا بات و بخت ترین انسان ہوگا اور یہ دیکھے گا کل قیامت کے دن یہ جہنم کے جس کڑے میں ہوگا اور قائنات کے رب کا غضب اس پہ تاری ہوگا تو میرے بھائیو دوست و بزرگو اس وقت ماں سوائے پچتائے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا تو میرے بھائیو دوست و بزرگو اپنے اللہ کی ذات کو پہچانو جو زمین و آسمان کا مالک ہے جو چرند پرند کا مالک ہے جو چانداروں کا مالک درختوں کا مالک بادنوں کا مالک ستاروں کا مالک چرند پرند کا مالک سورج اور چاند کا مالک ستاروں اور سیاروں کا مالک ہواوں کے اندر اٹھنے والی مخلوق کا مالک بہر کے اندر جو مخلوق ہے اس کا مالک تری کے اندر جو مخلوق ہے اس کا مالک بہر کے اندر جو چلتی ہوئے مچھلی ہیں اس کا مالک ان سارے نظام کا مالک ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لو اس اللہ کے ساتھ دوستی اور یاری لگا لو اس اللہ کے ساتھ اپنی نسبت قیم کر لو اس اللہ کے تذکرے اپنے گھروں میں کیا کرو آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے گھروں میں ہمارے مالک کے ہی تذکرے نہیں ہوتے ہمارے مالک جس نے ہمیں آنکھ اور کان اور ناک اور صحت من زندگی دی ہمارے گھروں میں ہمارے رب اللہ کے تذکرے ہی نہیں ہوتے میرے بھائیو میرے بھائیو اس سے بڑی اور خطا کیا ہوگی کہ یہ انسان اپنے مالک سے دور ہو جائے اپنے مالک کو چھوڑ کر زندگی گزارنے لگ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں پر محنت کی اور ان کو اس چیز پر تیار کیا کہ اگر تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے تو تم دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین انسان ہو کامیاب ترین انسان ہو اور صحابہ نے اس بات کو لیا اور اپنے ساتھ اپنے اللہ کو ملا لیا اپنے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو کائنات کے رب نے دنیا کا چلنے والا سارا نظام ان کے لئے مسخر کر دیا اور ان کے لئے ایسا مسخر کیا ممبر پر بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آواز دے بلند آواز سے کہیں اے ساریت الجبل پہاڑ کے پیچھے دیکھو دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو ساریت الجبل کہنے لگے کہ جب ہم مدینہ واپس لوٹے تو ہم نے کہا اے امیر المومنین ہم نے آپ کی آواز ایسے سنی جیسے قریب سے آپ ہمیں آواز دے کے کہہ رہے ہوں صحابہ نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین کی ایسے آواز سنی جیسے یہ ابھی ہمارے پاس کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے ہوں تو ہواوں کے اوپر نظام اللہ نے ان کو مسخر کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ سے ایک پہاڑ سے ایک لاوہ نکلتا ہے آگ نکلتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک دیتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر فرماتے ہیں تمیم داری جو اس چادر سے اس رمال سے دکھیل دو اس لاوے کو پیچھے دکھیل دو حضرت تمیم داری اٹھتے ہیں چادر لیتے ہیں اور اس آگ کو دکھا دے کے اسی سوراق میں پند کر دیتے ہیں آگے ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیتے ہیں اور آج کے دن تک اس سوراق سے کبھی لاوہ نہیں نکلا اللہ نے ان کے لئے سارا نظام مسخر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں ایک جگہ سے ایک ورنر خط لکھتا ہے اے امیر المومنین اس علاقے میں ایک عجیب رسم ہے یہاں پر جب دریا خوشک ہو جاتا ہے تو یہاں پر کے یہاں کے سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک خوبصورت لڑکی کا چناو کرتے ہیں اور اس کا بناو سنگار کرتے ہیں دلہن کی طرح اس کو سجاتے ہیں اور اس کو لا کر کے اس دریا کے بیچوں پیچ چھوڑ دیتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو ان کے رسم و رواج کے مطابق جیسے ہی ہم لڑکی کو چھوڑ کے آتے ہیں پانی اوپر اتک آ جاتا ہے وہ دریا پھر سے بر جاتا ہے اے امیر المومنین میرے لئے کیا حکم ہے میں اس لڑکی کا معاملہ کروں یا نہ کروں میرے دل میں آیا میں نے آپ کو خط لکھا امیر المومنین خط لکھ کر کیا کہتے ہیں کہ ایک خط اس کو دے دو جو گورنر ہے اور دوسرا خط اس دریا کے بیچوں پیچ ڈال کے جہاں وہ لڑکی ڈالتے ہیں اور جب اس میں لکھے ہوئے خط کو جب وہ ڈالا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اس خط کو ڈالا تھا جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے اس دریا کا پانی سولہ ہاتھ اوپر آ جاتا ہے اور آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس کا پانی آج تک نیچے نہیں گیا تو میرے بھائیو دوستو بزرگو پانیوں پہ ان کی حکومت ہواوں پہ ان کی حکومت آگ پہ ان کی حکومت سورج پہ بھی ان کی حکومت اللہ نے دے دی امیر المومنین ایک دفعہ دوپہر گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے وقت اپنی کمیز اتارے ہوئی لیٹے ہوئے ہیں تو سورج کی تپش سے سورج کی کرمی سے آپ کی کمر چلنے لگی آپ کی کمر آپ کی کمر برداشت نہ کر سکی تو اس سورج کو غور کے دیکھا بہت غصے سے دیکھا سورج کی کرمی بھی ختم کی قیرات کے رب نے سورج کی تپش بھی ختم کی قیرات کے رب نے تو میرے بھائیو اس سورج کے اندر اس گرمی کے موسم میں اس دوپہر تپتی ہوئے موسم میں اس کے اندر سے گرمی کو کس نے غیب کیا تھا وہ میرا اور آپ کا رب اللہ تھا اور اللہ نے وہ نظام کس کے لئے مسخر کیا جنہوں نے اپنے ساتھ اپنے رب اللہ کو لے لیا اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندے اے میرے بندے اگر تُو نے مجھے پا لیا تو تُو نے سب کچھ پا لیا اور اگر تُو نے مجھے کھو دیا مجھے حاصل نہ کیا مجھے نہ پایا تو اے میرے بندے پھر تُو نے پایا ہی کیا ہے اللہ گلا کر کے کہتے ہیں اے میرے بندے پھر تیرے پاس ہے ہی کیا تُو تو خالی ہاتھ ہے جب میں قینات کا ابھی تیرے ساتھ نہیں ہوں تو میرے بھائیو دوستو اللہ نے اس دنیا کے نظام کو ان لوگوں کے لئے مسخر کر کے دکھایا جنہوں نے اپنے رب اللہ کو راضی کیا اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا سارے دنیا کے خزانے ان کے پاس تھے سارے دنیا کی حکومتیں ان کے پاس تھیں اللہ نے نہ خزانے ان سے چھینے نہ ان سے ان کے اہدے چھینے نہ ان سے ان کی بادشاہتیں چھینی فرعون کو ظلیل کیا بادشاہت میں رکھ کے نہ مرود کو ظلیل کیا بادشاہت میں رکھ کے قارون کو ظلیل کیا بادشاہت میں رکھ کے اس کے نہ اس سے دولت چھینی نہ ان سے بادشاہت چھینی اللہ نے نمرود کو تخت پر بٹھا کر کے جوتے مروا کر کے زلیل کر کے مروا دیا اس کو ہلاک کروا دیا میرا رب جب کسی سے انتقام کا عرادہ کرتا ہے تو میرا اور آپ کا رب بڑے ذرف والا ہے وہ کسی سے اس کا اہدہ نہیں چھینتا وہ کسی سے اس کی طاقت نہیں چھینتا اسی کی طاقت میں رہ کے اس کو ہلاک کرتا ہے اسی کے طاقت میں رہ کے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے اسی کی بادشاہت میں رہ کے اس کو تباہ و برباد کرتا ہے یہ میرا اور آپ کا رب اللہ ہے اس اللہ کو اپنے ساتھ لینا اس اللہ سے دوستی لگانا اس اللہ سے یاری لگانا اس اللہ کے لئے مرمٹنا اس اللہ کے لئے سرطن سے جدہ کروانا یہ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد ہو تو میرے بھائیوں دوستو بزرگو یہ دنیا بھی ہماری ہے وہ آخرت بھی ہماری ہے اس دنیا میں بھی بادشاہت ہے اس دنیا میں بھی بادشاہت ہے حضرت محلو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہتیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ سوئے ہوئے اپنے کمرے میں اپنے بستر میں اپنے محل میں سو رہے ہیں تو دیکھا ان کی چھت پر کسی کے ٹھہلنے کی آواز ہے کوئی جیسے دوڑ رہا ہو تو باہر نکلے پوچھا دربان سے میری چھت پر کون ہے تو دربان تو نہ بولے تو ایک نے آواز دی اے بادشاہ سلامت ہمارا اونٹ چھت کے اوپر ہمارا اونٹ گم گیا ہے ہم اپنا اونٹ گم اپنا اونٹ ڈونڈ رہے ہیں تو بادشاہ نے کہا بہلول نے کہا اے بے وکفو تمہارا اونٹ گم گیا ہے تو باہر نکلو سہرہ میں دیکھو کھیتوں میں دیکھو تمہارا اونٹ وہاں پر تمہیں ملے گا تو وہ کہنے والے سننے والے نے کہا اے بہلول اے بہلول اے بہلول جیسے اونٹ اس چھت پر آ نہیں سکتا یہاں پر مل نہیں سکتا تو اے بہلول اگر تو رب کو پانا چاہتا ہے تو رب بھی محلات میں نہیں ملا کرتا رب بھی محلات میں نہیں ملا کرتا رب بھی دنیا کے اندر اگر رب کو پانا چاہتے ہو تو تمہیں محل چھوڑنے پڑیں گے تمہیں بادشاہتیں چھوڑنے پڑیں گے تمہیں فقر کی زندگی اختیار کرنا پڑے گی تمہیں ایسی زندگی لینی پڑے گی ایسی زندگی لینی پڑے گی جو محلات سے بہت دور ہو جو بادشاہوں کے درباروں سے بہت دور ہو تو حضرت بہلون نے جیسے یہ سنا دل کو جھٹکا لگا بادشاہت کو چھوڑا محل کو چھوڑا وہ صورت بستر کو چھوڑا اور نکل پڑے اور نکلتے نکلتے دور چلے گئے اور اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں اپنے زندگی کو گزارنے لگے اپنے رب کی محبت میں اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے ایک وقت آیا کسی نے دیکھا حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے تو پاس سے ایک کافرہ گزرا تو کہا اے بہلول اے بہلول تو کہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہاں تو تخت و تاج کا مالک تھا تو بادشاہ تھا ایک محل کے اندر رہتا تھا فوجے تیرے تابع تھی نظام تیرے تابع تھا تو حکومت کرنے والا تھا آج کہاں فقیر بن کے ایک دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ایک سوئی اس دریا کے اندر پھینک دی اور حکم دیا اے مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو اس آواز کو کہنا تھا بہت ساری مچھلیاں نکلیں ہزاروں کی تعداد میں ہر ایک کے موں میں سونے کی سوئی تھی اے بہلول اے بہلول یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے تم سوئی پھینکو مشریہ تمہارے سوئی سونے کی بنا کر کے لے کر کے تمہارے سامنے آ جائیں حضرت بہلول نے لوہے کی سوئی اپنے لے اور کہا کہ تم کس بادشاہت کی بادشاہت کی بات کر رہے ہو کس بادشاہت کی بات کر رہے ہو کس محل کی بات کر رہے ہو کن فوجوں کی بات کر رہے ہو کہنات کے رب نے وہاں کی بادشاہت ہٹا کر کے مجھے ان اپنی ساری مخلوق کے اوپر بادشاہت عطا کر دی میں نے اپنا آپ اپنے اللہ کو دے دیا اللہ نے اپنی ساری خدائی کا نظام میرے حوالے کر دیا اب میں اپنی مرضی سے جیتا ہوں اپنی مرضی سے کرتا ہوں کیونکہ میری مرضی میری اپنی نہیں میری چاہت میری اپنی چاہت نہیں کائنات کے رب کا اعلان ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں نظام اس کے تابع کر دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں کیونکہ پیارے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا محفوم ہے اے میرے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر قربان کر دے گا تو میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہو پھر جو وہ ہوگا جو تُو چاہے گا اور جو تُو چاہے گا میں وہ کرتا جاؤں گا اے میرے بندے اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے اگر تُو نے اپنی چاہت کے اوپر میری چاہت کو قربان کر دیا تُو اپنی چاہت پر چلتا رہا تو سن لے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے وہ ہوگا جو میری چاہت ہے میں تجھے تیری چاہت میں کھپا دوں گا اور آخر میں ہوگا پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے میرا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا جو انسان چاہے گا وہ نہیں ہوگا اور جب انسان وہ چاہے کہ وہ ہو جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی چاہت کو ختم کر دے اپنے اللہ کی چاہت کو پہچان لے میرا اللہ کیا چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے میرا مالک مجھ سے کیسے راضی ہے اگر میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو میرے بھائیو دوستو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے گزاروں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فرشتے آئے تو فرشتوں نے آ کر کے کیا کہا اے خلیل کائنات کے رب نے ہمیں بیجا ہے ہم اجازت لے کر کے آئے ہیں آپ حکم کریں ہم اس آگ کو اڑا کے لے جائیں آپ حکم کریں ہم بارش کا فرشتہ کا کہتا ہے اے خلیل اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں اس روح زمین پر اللہ کے دوست ہیں آپ حکم کریں میں بارش کا فرشتہ حاضر ہوں اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں میں بارش نظام کو حرکت ملاتا ہوں سارے آپ کو بوجہ دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ہاں اب تم مجھے یہ تو بتاؤ کائنات کا رب تمہیں خود بیج رہا ہے یا تم اپنی مرضی سے آ رہے ہو کہا نہیں ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آ رہے اور کائنات کے رب نے بھی ہمیں حکم نہیں دیا ہم نے التجاد کی تھی کائنات کے رب کے سامنے اے اللہ روئے زمین پر تیرا ایک خلیفہ ہے اے اللہ آج اس کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے اے اللہ ہمیں حکم دے ہمیں اجازت دے ہم اس خلیل کی مدد کریں تیرے خلیل کو بچا لیں تو کائنات کے رب نے فرمایا تھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ جاؤ میرے خلیل کے پاس اگر اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم اس کی مدد کرو تمہیں جو وہ حکم دے تم وہ کرو تو ہم تو اجازت لے کے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا فرمایا نہیں 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 مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں چاہیے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر میرے لئے میرا اللہ کافی ہے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے میرے لئے میرا اللہ کافی ہے وہ فرشتے واپس چلے گئے ہاتھ نلتے جا رہے ہیں وہ فرشتے واپس ہوئے نمرود اپنی طاقت کے نشے میں حرکت میں آیا منجدیک کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور آگ کی طرف اچھال دیا آگ کی طرف جا رہے ہیں آگ کی طرف جا رہے ہیں آگ کی طرف جا رہے ہیں جیسے جیسے آگ میں جاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کہنات کے رب کب رہے راست آگ کو حکم ہوتا جا رہا ہے پلنا یا نارکونی بردوں اسلام النالا ابراہیم اے آگ تھنڈی ہوتی جا میرا خلیل آ رہا ہے میرے بروسے پہ آ رہا ہے میرے بروسے پہ وہ تیرے پاس آ رہا ہے میرے اوپر اس نے توقع کیا ہے میرے اوپر اس نے بروسہ کیا ہے اے آگ میرا خلیل جیسے جیسے تیری طرف بڑھتا جائے اے آگ تجھے حکم ہے کہ تو تھنڈی ہوتی جانا اے آگ اتنی بھی تھنڈی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سرتی بھی لگے اے آگ تنہیں سلامتی والے ہو جانا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اڑتے اڑتے اس آگ کے بیچوں بیچ آ کر کے اترتے ہیں اور اس نظام آگ کے نظام کے اندر میرا اور آپ کا رب اس نظام کے اندر ایک عجیب نظام چلا دیتا ہے آگ اور پانی کا جوڑ نہیں ہے اللہ کہنات کا رب اس آگ کے اندر ایک پانی پینے کا چشمہ جاری کر دیتا ہے اس پھل سبزے کا لکڑی کا اور آگ کا جوڑ نہیں ہے آگ لکڑی کو جلاتی ہے کہنات کا رب اس آگ کے اندر سے انار کے درخت کو اگا کر کھڑا کر دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو باندھی ہوئی رسیاں ہیں وہ ہاتھوں کی رسیاں تو جل گئیں لیکن ایک بال کے جلانے کا اللہ نے آگ کو حکم نہیں دیا اس آگ کے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا میرے بھائیو دوستو میرے بھائیو دوستو وہ کہنات کا رب جس کے قدرت آگ کے اوپر ہے اس نے آگ سے اس کی صفت کو چھین لیا جلانے کی صفت کو چھین لیا اس کے اندر اسی آگ کو سلامتی والی بنا دیا رہنے کی جگہ بنا دیا کسی نے پوچھایا ابراہیم تمہاری زندگی کے خوشگوار دن بھی ہیں جو تمہیں سکون سے گزارے ہوں تم پر تو امتحان ہی بڑھے آئے تمہاری اولاد ہوئی کہنات کے رب کا حکم آیا اس کو زباہ کرنے کا تمہارے پاس تمہاری بیوی تھی ایک حسین بچہ تھا اس کے علاوہ تمہارے پاس تو کچھ تھا نہیں اے ابراہیم اے ابراہیم کہنات کے رب کا حکم آیا ہزاروں میل دور بیابان جنگل میں ان کو چھوڑاؤ بہاڑوں میں چھوڑاؤ ان کالے پہاڑوں میں تم چھوڑ آئے تمہاری زندگی تو ساری ایسے ہی گزر گئی اے ابراہیم کبھی تم نے خوشی کے خوشگوار زندگی کے دن بھی دیکھے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا میری زندگی کے سب سے زیادہ اچھے حسین لمحات وہ تھے جو میں نے چالیس دن آگ کے اندر گزارے ہیں اسی آگ کے اندر میرے بھائیو دوست و بھرگو پانی کے چشمے کو میرے اللہ نے جاری کیا اسی آگ کے اندر میرا اور آپ کا رب انار کے درخت کو اگا رہا ہے نمرود کی بیٹی محل سے دیکھ رہی ہے آگ جلتی ہوئی کو دیکھ رہی ہے اور کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے پانی بھی پی رہے ہیں انار بھی کھا رہے اللہ ان کی زندگی کو چلا رہا تو دیکھا تو بلند آواز سے کہا ہے ابراہیم کیا میں بھی آگ میں آ جاؤں تو آگ مجھے کچھ نہیں کہے گی کہا ہاں ہاں آ جاؤ اگر تم کلمہ ابراہیم میں پڑھ لو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ لو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اللہ سے ہونے کا اقرار کر لو اللہ کی طاقت کا اللہ کی قدرت کا اقرار کر لو تو اے نمرود کی بیٹی یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی یہ اس آگ پہ کنٹرول اس آگ پہ قبضہ میرے اور تمہارے رب اللہ کا ہے اس نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اور آگ میں چھلانگ مار دی اور آگ میں چلتی چلتی آگئی تو میرے بھائیو دوستو بزرگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کس نے محفوظ رکھا اس آگ کو گڑے گلسار کس نے بنایا اے میرے بھائیو دوستو بزرگو اس اللہ کو پہچانو اس اللہ سے دوستی کرو اس اللہ سے یاری لگاؤ اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ اس اللہ کی مان لو جو اللہ اس دنیا کا بھی بادشاہ ہے قیامت کے دن کا بھی بادشاہ ہے ہم پیدا نہ ہوئے تھے ہم سے پہلے لوگوں کا بھی وہی بادشاہ تھا اس زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے کے نظام کا بھی وہی اکیلا بادشاہ تھا آنے والے وقت کا بھی وہ اکیلا بادشاہ ہے اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لو جس کی قدرت سے یہ نظام چل رہا ہے جس کے قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی کردن پر چھوری چلانے کی پوری طاقت لگا رہے ہیں ایک نبی کے اندر چالیس چنتی لوگوں کی طاقت ہوتی ہے چالیس چنتی لوگوں کی طاقت والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوری کو تیز کر رہے ہیں پتھر کے اوپر رگڑ رہے ہیں اس چھوری کو دیکھ رہے ہیں اس کی دھار تیز ہو چکی ہے اور اپنے بچے کو لٹایا ہے اندے مون لٹایا ہے بچہ کہہ رہا ہے اے بابا مجھے اندے مون لٹا دینا اندے مون لٹا دینا کہیں مجھے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں رحم نہ آجائے ترس نہ آجائے میں بھی اپنے اللہ پر قربان ہونا چاہتا ہوں اور اس چھوری کو کہا تیز کر لو کہیں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو میں تڑپنے لگوں اور آپ کو ترس نہ آجائے چھوری کو تیز کیا اور چند چالیس چندی آدمیوں جتنی طاقت والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے اس چھوری کو چلا رہے ہیں اور چھوری بھی کسی پتھر پر نہیں کسی سخت چیز پر نہیں نرمون نازک ماں سے ہے نرمون نازک جلد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کے اوپر میرا اور آپ کا رب میرا اور آپ کا رب میرا اور آپ کا رب اس نظام کے اندر حکم حکم دے دیتا ہے اے چھوری اے چھوری اس کے تیرے اندر طاقت میں نے کٹنے کی رکھی ہے تمہیں حکم نہیں ہے کہ اسماعیل کی جلد کے ایک بال کو بھی کٹ دو اے چھوری تم نے وہیں رک جانا ہے میرا حکم ہے میری طاقت ہے میرا نظام ہے میرا خلیل ہے میرا اسماعیل ہے اس چھوری کو کہنات کا رب پر رہے راست حکم دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوری کو پتھر پر مارتے ہیں اے چھوری تو کٹ دیکھو نہیں کیا پتا کہ پیچھے سے کہنات کے رب نے اس سے عمر نکال لیا ہے پتھر کے تو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن اسماعیل علیہ السلام کے جلد کے اوپر سے ایک بال کو بھی کہنات کا رب کٹنے نہیں دیتا یہ ہے میرا اور آپ کا رب اللہ اس اللہ کو پہچانو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لو اس اللہ سے یاری لگا لو تم دنیا کے لئے کتنی باغ دوڑ کرتے ہو اپنے اللہ کو نراز کر کے کرتے ہو تم دنیا کمالو لیکن جیسے تمہارا رب چاہتا ہے ویسے کمالو مقدر سے زیادہ تم لے نہیں سکتے وقت سے پہلے تم لے نہیں سکتے تو کیوں اپنے رب کو نراز کر کے لیتے ہو جب تمہارا مقدر تہ شدہ ہے وقت تہ شدہ ہے تو اسی کمائی کو حلال طریقے سے کیوں نہیں لیتے تم کیوں اپنے اللہ سے بغاوت کرتے ہو تو اپنے اللہ سے دشمنی کرتے ہو تو اپنے اللہ کے سامنے بغاوت کر جاتے ہو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتے تم کیوں یہ نہیں سوچتے کہ یہ میرے عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں میں یہ عمل کروں گا اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا کیوں تم یہ چھوڑ دیتے ہو تم آنکوں کی خیانت کیوں نہیں چھوڑتے تم کانوں کی خیانت کیوں نہیں چھوڑتے تم دل اور دماغ کی خیانت کیوں نہیں چھوڑتے تم ہاتھ اور پاؤں کو اس جگہ استعمال کیوں نہیں کرتے جہاں میرا اور آپ کا رب اللہ چاہتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت لگا دی چھوڑی چلانے کی چھوڑی نے نہیں کٹا کیونکہ میرے اور آپ کے رب کا حکم نہیں تھا تو میرے اور آپ کے رب نے وہاں پر نظام چلایا ایک میڈے کو لایا گیا اس میڈے کو زبا کیا گیا اسی قربانی کے صلاح میں امت محمدیہ کو یہ ذمہ داری دی گئی یہ فرض دیا گیا یہ دین کا ایک نظام چلا دیا گیا کہ تم قربانی تو تم کرو گے اس کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جائے گا اپنے اللہ کو راضی کر لو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے لو اپنے اللہ سے محبت کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیابان جگہ پر ان کالے پہاڑوں پر اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا جب چھوڑ کر واپس جانے لگے تو امہ حاجرہ نے پوچھا کہ تم اللہ کے حکم سے ہی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہونا تو بولنے کی اجازت نہیں تھی صرف سرحلا کر کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے تو امہ حاجرہ نے یہ نہیں کہا کچھ کھانے کو تو دے دیتے کچھ تینوں کا راشن تو دے دیتے کچھ بستر کا انتظام تو کر دیتے کچھ مکان تو یہاں بنا دیتے یہ نہیں کہا ورکے یوں کہا ابراہیم چلے جاؤ جس کائنات کے رب نے ہمیں یہاں تمہیں بیجنے کا حکم دیا ہے وہی کائنات کے رب کا نظام حرکت میں آئے گا اور وہ اللہ اپنے حکم سے اپنی طاقت سے یہاں ہمارے رہنے کا انتظام بھی کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے ہیں حضرت امہ حاجرہ دیکھتی ہیں بیٹھے کو پیاس بھی لگ رہی بھوک بھی لگ رہی دودھ بھی چھاتی سے ختم ہو چکا اے میرے بھائیو دوستو بزرگو اے میرے بھائیو دوستو بزرگو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے بچہ اب ایڈیاں رگڑ رہا ہے ایڈیاں رگڑ رہا ہے یہ پیاس لگی ہوئی بھوک لگی ہوئی امہ حاجرہ دھوڑتی ہیں کبھی اس پہاڑ پر کبھی اس پہاڑ پر صفہ مروض کروا رہا ہے کائنات کے رب وہ دھوڑ کروا رہا ہے اور وہ دھوڑ کروا رہا ہے وہ دوڑ کروا رہا ہے کیونکہ قینات کے رب نے یہ دوڑ ایسے نہیں کروائی قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ لگانا تھا کہ تمہیں پتا چلے کہ ابراہیم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں صرف ابراہیم نے نہیں دی صرف ابراہیم ہی آگ میں نہیں کیا ابراہیم کی بیوی نے بھی قربانی دی ہے ابراہیم کے بیٹے نے بھی قربانی دی ہے اے امت محمدیہ جب تم پر کچھ حالات آنے لگے تم اممہ حاجرہ کو دیکھ لیا کرو جب تم پر کوئی مشکل آتے لگے جب تم دیکھو کہ ہم سے صبر کا دامن چھوٹ رہا ہے تو تم اممہ حاجرہ کو دیکھ لیا کرو کہ اممہ حاجرہ کیسے باگے تھی اللہ سے گلا نہیں کیا آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں کبھی اس پہاڑ پر دیکھ رہی ہیں کہ کوئی کافلہ جا رہا ہو میں اپنے بچے کے لیے کوئی پانی لے لوں کسی کافلے کو دیکھ رہی ہیں اور کائنات کا رب اس دھوڑ کو بھی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیسے اس پہاڑوں کے اندر اس اممہ حاجرہ کو دھڑایا ہے اے اممہ حاجرہ تیرے دھوڑ ایسے ہی ضائع نہیں کرنے والے ہم ہم اممت محمدیہ کے ہر کلمہ پڑھنے والے کو جو حج پر آئے گا اس کا حج قبول ہی نہیں کریں گے جب تک تیری طرح وہ صفحہ مروہ کے درمیان باغنا لے وہ دھوڑنا لے وہ اپنی ستحیق کرنا لے ہم اس کا حج قبول نہیں کریں گے تمہیں کیا لگا ہم ابراہیم کے ساتھ وفا نہ کریں گے جب ابراہیم ہم سے وفا کرے جب ہم کہیں بچے کو زبا کر دو وہ بچے کو زبا کرنے پہ تیار ہو جائے اے اممہ حاجرہ ہم اس قربانی کو قیامت تک زندہ رکھیں گے اس قربانی کو قیامت تک زندہ رکھیں گے کہ کیسے تو نے ابراہیم سے وفا کی کیسے تو نے مجھ اللہ سے وفا کی میرے بروسے پر میرے توقل پر تو یہاں پر ٹھہر گئی اور میری آس پر تو یہاں پر ٹھہر گئی کہ ہمارا رب ہمیں زائع نہیں کرے گا تو قینات کے رب کا نظام حرکت میں آتا ہے اسی 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 اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے قینات کا رب چشمہ جاری کرتا ہے ایک چشمہ ایسا جاری کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے دنیا کے اندر سب سے متبرک پانی آبے زمزم کہلایا جائے گا آبے زمزم کا پانی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہوں گے سب سے زیادہ متبرک وہ پانی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے قینات کے رب نے نکالا ہے میرے بھائیو یہ قربانیاں یہ قربانیاں جو اللہ پر دی ہیں جو اللہ کے حکم پر مرمیٹے ہیں اللہ نے دنیا کے نظام کو ان کے تابع کر کے دکھایا ہے میرے بھائیو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈال لو اپنے اللہ کی منشاہ کو پہچان لو اپنے اللہ کی رضا کو پہچانو اپنے اللہ کی رضا کو پہچان کر کے زندگی گزارو خودے کو قربلندی طرح کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپنی خودی کو مٹا دے اپنے آپ کو مٹا دے اپنے آپ کو اللہ کی حوالے کر دے اپنے آپ کو اللہ پر چان قربان کرنے والا بنا لے اپنے آپ کو پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دھانچے میں ڈال لے تو دیکھ یہ دنیا کا نظام تیرے تابع چلے گا جو تُو چاہے گا وہ ہوگا جو تیرے دل کی خواہش ہوگی وہ ہوگا اگر تُو اپنی خواہش کو قینات کے رب کے خواہش کے اوپر ڈال دے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے اللہ کو پہچانو اپنے اللہ کو پہچانو کیا کرے کس کس کے سامنے رونا روئے حج کوئی ہمیں بتانے والا نہیں کوئی ہمیں سلجانے والا نہیں نہ گھروں میں اللہ بولا جاتا ہے نہ کالج یونیورسٹیوں میں اللہ بولا جاتا ہے نہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں کتنی طاقت والا میرا اور آپ کا رب اللہ ہے اس کی کیا قدرت ہے اس کی کیا طاقت ہے اللہ 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 الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر المتکبر الخالق الباری المصفر الغفار القحار الوحاب الرزاق الفتح میرے بھائیو میرے بھائیو ہم نے اپنے اللہ کو بولا دیا ہم نے اپنے اللہ کو بولا دیا اللہ نے ساری دنیا کا نظام مسلمان کے خلاف چلا دیا کیوں چلایا ہے میرے بھائیو ابھی یہ سوچو تو سہی تم سوچتے ہو کہ ہماری چینہ سے دوستی ہو جائے گی چینہ کے ساتھ ہمارے روابت قائم ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں عزت پالیں گے ارے اکل کی اندو جو خود خدا کا انکار کرنے والے ہوں اللہ تمہیں ان کے ساتھ جوڑنے پر کیسے عزت دے گا تم اکل کے اندے ہو کہاں تمہاری اکلیں ماری گئی ہیں تم کس نشے میں ڈوب کے جی رہے ہو اگر تمہارے ساتھ تمہارا رب نہیں ہے پوری دنیا کے طاقت تمہارے ساتھ ہوں اللہ انہی طاقتوں میں رکھ کے پہلے غرق کیا ہے کائنات کے رب نے ویسے ہی تمہیں بھی تباہ ورباد کر دے گا یہ تو میرے اور آپ کے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ ان دعاؤں کے صدقے میں اور آپ چھی رہے ہیں اگر اللہ کی دعا اللہ کے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہو تو کبکہ ہم کندر اور خنسیر بن چکے ہوتے کبکہ ہمیں سلسلے اڑا کے لے جا چکے ہوتے یہ تو میرے اور آپ کے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں میرے بھائیو ان دعاؤں کی لاج رکھو ان دعاؤں کی لاج رکھو اور اپنے رب کو رازی کرو اپنے پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کیا ہو پیارے محبو صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو اپنی زندگی میں لے کیا ہو اگر تمہوں نے اپنے اللہ کو پہچان کر نہ زندگی گزاری اگر تم نے اپنے پیرے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ڈانچے میں ڈل کر کے زندگی نہ گزاری تو سن لو یہ جو غلامی کا توق تمہارے گلے میں ڈالا جا چکا یہ اور لمبا ہوتا جائے گا یہ اور پڑھتا جائے گا تمہیں تمہاری کوئی فوج بچانا سکے گی تمہارے ایٹمی پاور ہونا تمہیں بچانا سکے گا تم کہاں پر بھولے بیٹھے ہو تم کہاں پر جی رہے ہو تمہارے کوئی طاقت اگر تم نے اپنے اللہ کو اپنے ساتھ نہ لیا تم جتنی مرضی ترقی کر لو اگر تمہارے ساتھ تمہارا اللہ نہیں ہے تو تم کبھی بھی کامجاب نہیں ہو سکتے یہ دنیا کی غلیظ ترین قومیں تم پر حاوی کر دی جائیں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں جب یہ کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن ایمان کے لحاظ سے بہت کمزور ہوں گے تو کافر قومیں ان پر ایسے مسلط ہوں گی جیسے بھوکھا کتہ ہڈی پر فوٹی پر ٹوٹ پڑتا ہے آج میرے اور آپ کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کبھی یہ سوچو تو صحیح اے ایوان اقتدار میں بیٹھنے والو اے عدالتوں میں بیٹھنے والو اے میرے بھائیو عدالتوں کے نظام کے چلانے والو کبھی تو سوچو یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا کیسے یہ نظام کے اندر ہم کیسے اس نظام کے اندر عزت پاسکتے ہیں جس نظام کے اندر میرے بھائیو دوست و بھرگو ہم اپنے اللہ کو ہی ہم ساتھ نہ لیں جس نظام کو ہم اللہ کے حکم کتابے چلانا ہی نہ چاہتے ہوں اور ہم چاہتے ہوں کہ بدر کے فضاء پیدا ہو جائے فرشتے ادھر آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب لشکر کفار نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ساٹھ ہزار کا لشکر لے کر کے آیا حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں اے امیر المومنین ساٹھ ہزار کے لشکر میں میں اکیلا کافی ہوں میں اکیلا ہی لڑوں گا ان کو شکست دوں گا امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں اے خالد نہیں نہیں تم اکیلے نہ جانا اپنے ساتھ کچھ ساتھی لے لو کچھ مجاہد لے لو کچھ لڑنے والے ساتھ لے لو کیونکہ کائنات کے رب نے دنیا کا نظام اسباب سے جوڑا ہے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ دس ساتھی کر دو دس مجاہد کر دو کہا نہیں ابھی تھوڑے ہیں اور لے لو فرمایا ٹھیک ہے مجھے دس اور دے دو حضرت امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں نہیں اے خالد ابھی بیس بھی تھوڑے ہیں کچھ اور لے لو کہا ٹھیک ہے دس اور دے دو دس اور لے لیے تیس ہو گئے کہا اب کافی ہے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں نہیں اے خالد ابھی تھوڑے ہیں کچھ اور لے لو دس اور لے لیے چالیس ہو گئے فرمایا کہ اب بھی تھوڑے ہیں اور لے لو دس اور نکال لیے اب صحابہ کے جماعت سے وہ دس دس چن رہے ہیں جب ساٹھ ہو گئے تو کہا اے امیر المومنین اب ساٹھ سے زیادہ نہیں لوں گا اب میں انہی ساٹھ کے ساتھ لڑوں گا اور قینات کے رب کی فتح مدد اور نصرت کے ساتھ ان کفار کو شکست دوں گا تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے تم یہ ساٹھ کا سلش کر لے جاؤ اور ساٹھ ہزار کا مقاولہ کرو امیر المومنین نے کیا دیکھا حضرت خارب بن ولی رضی اللہ تعالی نے کیا فرما رہے ہیں کہ رات کو جاگنا رات کو اپنے اللہ سے فرشتے اتروانے کی مدد کی دعا کرنا اللہ سے جب فرشتے اتروا لوگے رو رو کے اللہ کے مدد کو اتروا لوگے تو یہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا فرمایا وہ ساٹھ کا لشکر وہ ساٹھ کی جماعت صحابہ کی وہ رات کو سوئی نہیں وہ رات کو چین کی ند نہیں سوئی ان کی موسیقی کے محفل نہیں ہوئی ان کی شنیائیاں نہیں بج رہی تھیں وہ سارے سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کی دعائیں کر رہے تھے جب اللہ کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا سارو اٹھائے صبح کا سورج تلو ہوا شام کا غروب ہونے سے پہلے کہنا آپ کے رب نے ان کو فتح دے دی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اگر ہمارے ساتھ ہمارا اللہ نہیں ہے اس وہم و گمان سے نکل آؤ تمہاری فوجیں تمہیں بچا لیں گی تمہارے ایٹمی پاور تمہیں ہونا پچا لے گی تمہاری طاقتیں تمہیں بچا لیں گی ان نظاموں سے نکل آؤ اگر ہمارے ساتھ ہمارا اللہ نہیں ہے تمہاری فوجوں کے ہوتے ہوئے تمہیں تباہ و پربات کر دے گا تمہارے ایٹمی پاور ہونے کے ہوتے ہوئے تمہیں تباہوں پر بات کر دے گا اگر تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہوا تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہوا تو تم دیکھو گے اسی روح زمین کے اندر کائنات کا رب دکھائے گا تمہارے پاس کچھ نہ ہوگا لیکن کائنات کا رب ہوگا دنیا کا نظام تمہارے ساتھ چلے گا پھر جو تم چاہو گے ویسا ہوگا پھر جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے طاقتوں کے ہوتے ہوئے پر بات کر کے دکھائے گا اور قینات کا رب دکھا بھی رہا ہے کہ اس دنیا کے اوپر جو حکومت کرنے والے لوگ تھے جو بادشاہ کہلاتے تھے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے جو اپنے آپ کو فراؤن سمجھتے تھے قینات کے رب نے ان کو ختم کر کے دکھایا ہے نہ ان سے طاقتیں چھینی نہ ان کے مد مقامل کو بہت بڑی طاقت اتاکی ایسا نہیں کیا اللہ نے ایسا نہیں کیا یہ نہیں کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بہت بڑی فوج دے دی ہو ان کو بہت بڑے تیر انداز دے دی ہو اور پھر کہا ہو کہ جو اب فراؤن کا مقابلہ کرو اور اللہ ان کی طاقت ان کو لڑوا کے جتا رہا ہے ایسا اللہ نہیں کر رہا ایسا اللہ نہیں کر رہا ایسا اللہ نہیں کر رہا اللہ رب العزت نے فراؤن کو غرق اپنی قدرت سے کیا نمرود کو تخت پر بٹھا کے چوتے مروائے یہ نہیں کیا کہ اے ابراہیم اب ہم تمہیں ایک بہت بڑی فوج دیتے ہیں تیر انداز دیتے ہیں گھڑ سوار دیتے ہیں طاقت والے لوگ دیتے ہیں دماغ والے لوگ دیتے ہیں اب تم جاؤ اور نمرود سے مقابلہ کر لو اور یہ نہیں کیا کہ اے نمرود تم سے پہلے تمہارا تخت چین لیں تمہیں کمزور کر دیں پھر میں اپنے بندوں کو لڑواتا ہوں کہنات کا رب ایسے نہیں کر رہا کہنات کا رب اپنے محبوب بندوں کی تھوڑی تعداد رکھ کر کے ان کی طاقت جو دنیاوی ہے ان کو تھوڑی ظاہر کر کے اور ان طاقت والوں کو نست و نبود کر رہا ہے میرے بایو آس اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں صحابہ کی تعداد زیادہ ہو صحابہ کے گوڑے ان کے گوڑوں سے زیادہ ہو صحابہ کے اونٹ ان کے اونٹ سے زیادہ ہو صحابہ کے تیر انداز ان کے تیر اندازوں سے زیادہ ہو کہنات کا رب تھوڑی تعداد میں رکھ کر کے زلیل کروا کر کے بتا رہا ہے کہ یہ خود نہیں لڑتے میرے فرشتے لڑتے ہیں اور پھر یہ ہی نہیں فرمایا اے نبی جی ہم خود آ رہے ہیں ہم خود آ رہے ہیں اے نبی جی سر اٹھائیے ہم خود آ رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اے پیرے پیارے دوست اے ہمارے رسول سر اٹھائیے کہنات کے رب فرشتے ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں تو میرے بائیو دوست و بزرگو اگر ہم نے اپنی نظریہ کو نہ بدلا ہم نے اپنی سوچ کو نہ بدلا ہم نے اپنی پیمانے کو نہ بدلا ہم نے اپنی سوچوں کے پیمانے کو نہ بدلا تو یاد رکھو تو یاد رکھو اللہ کے بغیر تم فتح لینا چاہتے ہو تم غلبہ پانا چاہتے ہو تمہیں کوئی فتح نہیں ملے گی تمہیں کوئی غلبہ نہیں ملے گی تمہیں اللہ ظلیل و رسوہ کر کے دکھائے گا کہ تم نے مجھ پر بروسہ کرنے کی بجائے تم نے اسباب پر بروسہ کیا تم نے دنیا کی طاقتوں پر بروسہ کیا اے مسلمانوں تم تو ایک اللہ کو پوجھنے والے ہو کن سے دوستی کی باتیں کر رہے ہو اس اللہ کو پہچان کے زندگی گزارو